وہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو گیا پنجاب اسمبلی کے ہاتھے میں اور آئے کچھ لوگ ان کی دستار پہ انہوں نے لوٹا رکھا لیکن ابھی تک کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا السلام علیکم شرک فرسا دیو علیکم السلام اچھا سر آپ کا دکھ درد اور گلے شکوے کیا ہیں کس کے ساتھ گلہ شکوے جی یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس پہ ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی جی بالکل دیکھیں یہ جو بے کفانہ آمکانہ اور ایک غیر قانونی غیر خلقی غیر سیاسی حرکات کی گئیں اور مجرمانہ حرکات کی گئیں اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور نواز شریف صاحب کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کی مضمت کرنی چاہیے میں نے تو ایک بیان دیا کہ بن نواز شیف صاحب کا یاداروں کے ساتھ ٹکراؤں کا جو جان جا رہا ہے غیر مناصب ہیں اسی دن مجھے شوکر نوٹس دے دیا گیا جنیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ مزید کتنے لوگ ہیں اور کیا وہ اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ اس کے بعد وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ایم پی ایز یا پھر اپنے فیصلے پر قائم رہیں گے اور ان سے تھوڑا سا دور ہٹیں گے اگلا الیکشن آپ کس کے ٹکٹ سے لڑنا پسند فرمائیں گے دی میں مسلم لیگ میں ہوں اور مسلم لیگ کے ساتھ جار رہا ہوں لیکن اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے میں کوئی بری بات نہیں بلکل ٹھیک ہے اور میرا تو یہ اطلاق ہے کہ میاں نواز شیف صاحب کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ اگر آداروں کے ساتھ ٹکڑاؤں کی جو پالیسیاں یہ غیر مناصب ہیں تو گجروالہ کے جلسے میں آپ جا رہے ہیں جو آپ نے دکھایا وہ تیرل قادری صاحب کے مدرسے کو پرچھائی کی گئی بلکل ظالمانہ اقدام تھا بلکل اس کے لیے جو حکومت کو شرمدگی بھی مضبوط کرنی چاہیے اور اس کے اخلاص ایکشن بھی ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اس طرح کی جو چیزیں ہم میرے نواز شیف صاحب اگر قائد ہیں گجروالہ کے جلسے میں آپ جا رہے ہیں عوام الناس کو لے کے دیکھیں مجھے تو انہوں نے کال نہیں کیا وہ آوائیڈ کر رہے ہیں اگر کال کریں گے اور میں اگر سمجھوں گا کہ جلسہ حبل وطری میں ہے اور ملک کے مفاد میں ہے تو ضرور جاؤں گا اور اگر سمجھوں گا کہ اس کا فیصلہ جلسے کا ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں یا تو پھر میں نہیں جاؤں گا جلیل صاحب اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں آگلہ الیکشن آپ نے نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑنا ہے یہ اگر الیکشن میں عوام نے چاہا تو میں آزاد بھی لار سکتا ہوں اور اگر مسلم لیگ نے کہا تو مسلم لیگ پہ بھی لار سکتا ہوں اور میرا تو مزاد آپ کے ساتھ دو دی غلام سین سب تجیز فرما ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میرا تو کبھی اس چاہتی ملک کے نہیں رہا آپ کا شرکپوری صاحب آپ کے بزرگوں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جو بدلہ روحانی طور پر یہ انہوں نے بہت شرمناک حرکت کی ہے آپ نے وہاں والا پلیس کو اپلیکیشن نہیں دی یہ چور چکے اور گنڈے جو ہیں وہ جس کی مرضی پگڑی ہو چھالتے پھرے اور اس کو اسمبلی میں داخل نہ ہونے دیں اور اسمبلی کا سپیکر اپلیکیشن نہ بیجے اور وہاں باہر والے بھی کوئی کاروی نہ کریں اس طرح تو ان کو کھلی چھٹی دیا دی ہے کہ جاؤ جس کی مرضی پگڑی ہو چھالتے پھروں میں ارز کرتا ہوں میں نے وہ اسمبلی پرینٹس کے اندر ہوا اور پلیس اپنے آپ وہاں کاروی نہیں کر سکتی میں نے اسپیکر اسمبلی چوزی پرویز لائی صاحب کو اسی طرحات پیش کر دی تھی تمام حقائق لکھ دیئے تھے اب اسپیکر صاحب کو میں نے ریکوست کی ہوئی ہے اسی دخواست کے اندر کہ آپ یہ لاہور پولیس کو یہ کیس ریفر کریں وہ اس کے اندر جو مجرمانہ حرکات ہیں مجھے اغوا کی کوشش کی گئی زبردستی صیفہ لینے کی کوشش کی گئی میرا راستہ روکا گیا کسی شریف آدمی کا کوئی راستہ کیسے روکتا ہے بہت بہت شکریہ شاید پولیس صاحب ڈاکر روان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ جو انڈیویجنل انہوں نے اپلیکیشن دی ہے اس پہ پولیس کاروائی کر سکتی ہے پولیس غلط کہہ رہی ہے اگر ایسا کہہ رہی ہے میں آپ کو پاکستان کے سپریم کورٹا پاکستان کا فیصلہ بتا دیتا ہوں جعوید حاشمی صاحب نے ایک پریسنکٹ صاحب دی پارلمنٹ کے اندر آپ کو یاد ہے ایک پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کے نتیجے میں ان کے پر پرچہ ہوا تھا پچیس صاحب کیا دوئی جی انہوں نے پرچہ جب ہوا تو انہوں نے پرچے کو چیلنج کیا پہلے قید بات میں ہوئی اس میں یہ ڈیٹرمن ہو گیا پوائنٹ کہ اگر کوئی کرمنل ایکٹ ہوتا ہے تو پرچہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل اسیملی میں کوئی خدا نہ خاصتہ لے کے چلا جائے آم اور وہاں کسی کو وہ چلا دے اور کہے جی مجھے امیونٹی آسے لے اور میں نے تو ایک ہی بندہ مارا رہا ہے دو باقی چھوڑ دیا میں نے ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے جس طرح فادل میمبر پنجاب اسیملی بتا رہے تھے تو یہ غلط ہے پولیس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پرچہ ہو سکتا ہے دوسرا ان کے پاس اگر ان کے پاس درخواستوں کی کاپیاں ہیں ان کی سیٹیفائیڈ کاپیاں لیں سیشن کے پاس جائے جا سکتا ہے اچھا تیسری بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے تو فٹیج دیکھی ہے جس طریقے سے انہوں نے پوٹرے کیا ہے اس طرح پتہ لگتا تھا کہ یہ ان کی کوئی جاگیر کے کوئی ملازم ہے جن سے کوئی سلوک کر سکتا ہے وہ بھی سلوک دو ایک سو سال پہلے اس کے بعد یومن رائٹس آ گئے تھے تو اس لئے یہ ایک تو جہالت کی آخری حد تھی زیادتی کی بھی آخری حد تھی اور اس کے ساتھ چاہت یہ مذہبی دلہ داری بھی ہے اس لئے کہ دستار اور دستار فضیلت اور اگر کوئی پیر زیادہ ہے اگر کوئی صاحب ایسا جادہ ہے تو یہ اس کا ایک مذہبی انگل بھی ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا درخواست دیا حکومت نے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا یہ تو پنجاب حکومت کا کامل آپ کے ہر تلزیز پڑکی ہیں ہم تو ان کو پکڑیں گے